مرزا خالب میری یادوں کے چنار زندگی کے موڑ پر تلسم خیال پورے چاند کی رات آئینے اکیلے ہیں شکست کے بعد ایک عورت ہزار دیوانے ایرانی پلاؤ دو فر لانگ لمبی سڑک پانچ لوفر سپ ہوتی ہے قدار مہا لکشمی کا پل دادر پل کے بچے کرشن چندر نے سیکرو افسانے لکھے اور پی سیو نومریٹ لکھتے کیا تھے انہیں پڑھتے ہوئے یوں لگتا جیسے کوئی شدد جذبات مہد و پیماؤں سے گزر جائے جیسے ایک موجے زر کھول جائے جیسے تنگ گھاٹیوں کا سفر یک لخت دیو سائی کے میدان میں لے جائے سادہ تصر منٹو نے جب کسی بات پر اعتراض کیا تو اسمت کہنے لگیں منٹو ہم تم کچھرے کے دھیر اکھیڑ دیں جبکہ کرشن چندر اپنے قلم سے بیل بوٹے ٹانکتا ہے میں اخرار کرتا ہوں کہ کرشن چندر کے سہر سے نکل نہیں پاہا شاید کرشن چندر کا کوئی بھی قاری اس کے حسن و بیہاں سے فرار حاصل نہیں کر سکتا آپ ان کے منظر میں کھو جاتے ہیں جذبات میں بہکنے لگتے ہیں زبان کی حلاوت ذہن کو والید کی بخشتی ہے لیکن اس میں ملفوف انسانی دکھ کی کہانیاں ہوتی ہیں انسانی علمیہ ہوتا ہے طبقاتی تقسیم کی کہانیاں ہوتی ہیں جہتے مسلسل کی کہانیاں ہوتی ہیں انسان کازلی عبدی طبقاتی دکھ پھرویا ہوتا ہے وہ دکھ جو خود انسان کا انسان کے لیے پیدا کرتا ہے کرشن چندر کا ایمان کسی بھی صورت انسانیت پر متزلزل نظر نہیں آتا راجستان میں کہیں پیدا ہوئے کشمیر سے محبت کی لیکن پلے بڑے لاہور اور لاہور کے گلی کوچوں میں ایک دل باندھ گئے احمد عدیم خاسمی حمید اختر اور ڈاکٹر اشتیاق کو آخری خط دکھیں اور لکھا کہ مرنے سے پہلے ایک بار لاہور آنا چاہتا ہوں یہ تین لوگ تھے جو لاہور آنا چاہتے تھے کنیلال کپور، راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر لکھا کہ لاہور کی کسی گلی میں مر جانا چاہتا ہوں کرشن چندر لیکن آخری بار لاہور نہ آسکے اپنے آخری افثانی کی پہلی سطر لکھی تھی کہ ڈسک پر ہی جان جنی گئی پرندوں کے بارے میں کوئی افثانہ لکھنا چاہ رہے تھے لاہور کی گلیاں کرشن کا ایک مضبون ہے چوک مطی کے اطراف کھلتی گلیوں کے بارے میں لکھتے ہیں یہ گندی گلی، میلی گلی، یجلی گلی، کمسور گلی، بہادر گلی، بدبودار گلی، مہکتی ہوئی گلی، انپڑ گلی، کتابوں سے بھری ہوئی گلی یہ گلی میرے سینے میں ہمیشہ آباد رہتی ہے جب کبھی انسانیت میں میرا ایمان ڈکمگانے لگتا ہے میں اس گلی کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہوں اور پھر زندہ ہو جاتا ہوں اس ٹی میرا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ اس گلی میں رہتے ہیں اور جتنے آسیب ہیں وہ اس گلی سے باہر رہتے ہیں وہ لاہور کے افسی کالیج میں پڑھتے تھے یہیں سے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا انگریزی رسالے کے مدیر رہے مونی روڈ پر رہتے تھے ہندو ہوسٹل میں رہے حضرت دادا گنبخش کے مزار کے سائے میں رہتے تھے اور روزانہ گزرتے میں کہتے دادا صاحب ایک ہندو عقیدت مند کا سلام قبول کیجئے یار باش ایسے کہ دوستوں پر کمائیں لٹا دیں اور لٹے پھٹے ایسے کہ ان کی جھبیں خالی کر دیں سرمگی متفکرانہ آنکھیں شائستہ مزاجی اور نفاست کسی بھی تاثب سے ماورہ ترقی بسند خوبصورت جمالیاتی شعور رکھنے والے انسان کرشن چندر ٹومس آڈی کی طرحے کرشن چندر دراصل مزاجن شاعر تھے لکھتے نصر تھے لیکن مزاجن شاعر تھے اسی لئے ان کی نصر کسی نظم سے کم نہیں ہوتی تمثیل نگاری تشبیحات اور تجسیم پر قدرت رکھتے تھے منظر نگاری ایسی کہ آپ کھو جائیں پلا کا مشاہدہ تھا وہاں آسمان جیسا تخیل کچھرہ بابا زندگی سے معجوز ایک بوڑے کی کہانی ہے جسے کچھرہ کے ڈھیر سے نوزائیدہ بچہ ملتا ہے تو گویا اسے زندگی کی معنویت مل جاتی ہے آپ خیال دیکھئے ایک ایسا اچھوتا خیال تھا دو فر لانگ لمبی سڑک یوں سمجھئے کہ کرشن نے طبخات میں بٹی دنیا کو ایک سڑک پر لاکھڑا کیا تاریخ کے جبر کو سڑک پر لے آئے اور کیا خوبصورت کردار ہیں جو چشم تصور میں چلے آتے ہیں ایک عورت ہزار دیوانے ریولہ یارڈ میں رہنے ملی لاچی کی کہانی جس پہ بہت سے لوگ مرتے ہیں جان چھڑکتے ہیں محبت کرنا چاہتے ہیں بیانہ تک چاہتے ہیں لیکن جب کسی حادثے میں اسی لاچی کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے تو صرف منی آرڈر پھر تک پات رہ جاتی ہے ایک عورت ہزار دیوانے دادر پل کے بچے دیکھئے جہاں خدا ایک معصوم بچے کے روپ میں دنیا کے ظلم و ستم دیکھتا ہے کرتا ہے حیران ہوتا ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کرنا ہی پاتا ہے بے بس ہے شاید اس لئے کہ وہ بچہ ہے بچے کی طرح پاک معصوم ہے شکست کے بعد ایک ڈاکٹر اور رکاسہ کی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے انسان تکمیل کے بعد ہمیشہ اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے رکاسہ غیر ملکی رکاسہ جو ٹانگ ٹوٹنے کے بعد انڈیا آتی ہے ڈاکٹر تن مندھن کی بازی لگا کر اس کی ٹانگ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ دوبارہ ڈینس کر سکے پر اسگیر کی ثقافت کو جسے کہ اپنا چکی ہوتی ہے چھوڑ کے واپس ڈینسنگ کلاپ پہ چلے جاتی ہے آدھے گھنٹے کا خدا جب کھیت جاگے بالکنی گرچن کی ایک شام زندگی کے موڑ پر جامن کا پیر پانی کا درخت چہلم میں ناؤ پر میری آدھوں کے چنار روٹی کپڑاو اور مکان دل کی وادیاں سو گئیں صبح ہوتی ہے رشن چندر نے پچیس سے زیادہ نوبل اور ساٹھ سے زیادہ افثانوں کے بچ مولک ہے دل مولینے والے آپ ان کے افثانے پڑھئے ان کے نوبل پڑھئے ایک سرشاری کی کیفیت ہوگی آپ وہ نہیں ہوں گے جو افثانہ پڑھنے سے پہلے تھے یا نوبل پڑھنے سے پہلے تھے آپ کچھ اور انسان ہوتے ہیں یہ ایک کمال ہے کرشن کی تحریر کا لاہور میں لانا لشپت رائے کے ساتھ جنڈے بھی کھائے بھگت سنگھ کے ساتھ قید و بند میں بھی رہے بھنگیوں کے انجوان کے صدر بھی رہے ترقی پسند مصنفین کے سیکرٹری جنرل بھی رہے کانگریس کو ضرورت پڑی تو کانگریس میں بھی رہے سوشلسٹوں کے ساتھ بھی رہے وہ سچ کے ساتھ انصاف کے ساتھ محبت کے ساتھ پرابری کے ساتھ انسانیت کے ساتھ رہتے تھے کسی سوشلسٹ کانگریس سے ترقی پسند کے ساتھ نہیں بے روزگاری سے تنگا کر ریڈیو میں انگریس کی نوکری کی اور خود کو ملامت کرتے رہے دو فلمیں بنائی اور ساری جمع پونجی گوادی دوسری شادی شوقت صدیقی صاحب کی بیٹی سلمہ صدیقی سے کی اور وقتی طور پر مسلمان بھی ہو گئے نام وقار ملک رکھا جب دو سکول کے دوستوں کے نام پر تھا جب سلمہ صاحبہ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا نام ہے وقار ملک تو انہوں نے کہا بے سکول میں میرے دو دوست تھے ایک وقار اور ایک ملک میں نے پہلی بار جلیبیاں ان کے گھر سے کھائیں تھی عید ان کے گھر پر منائی تھی میں کیسے بھول سکتا ہوں وقار اور ملک میں نے سوچا کہ ان کے رسائل کے دفتر بھی جاؤں جہاں کرشن چندر کی کہانیاں چھپتی رہی ہیں لیکن اردو بازار اور انارگری کی چائے کا جواب نہیں ہے اور میں کافی چائیاش واقع ہوا ہوں چائے آش مطلب چائے کا شوقین یہ کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے لیکن ہم بہرحالے سے اپنی ڈکچنری میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائے آش اردو بازار میں نقوش کا دفتر ہے جو عدب لطیف اور بیسنی صدی کی طرح عدب رسالہ تھا بہت سالوں بعد آیا ہوں کمرشل بیلڈنگز نے اس دفتر کو کیر لیا ہے ہر طرف سے نقوش نے کبھی کرشن چندر نمبر شائع کیا تھا بہت ہی دلچسپ بہت ہی زخیم اور میں نے بڑے شوق سے وہ پڑھا تھا جعوید لطیف صاحب نے انعیت کیا تھا لیکن اس وقت وہ نمبر موجود نہیں آج کل نقوش جعوید صاحب کی بیٹی شائع کر رہی ہے عدب انہی سالوں کی اشاعت بہت کم ہو گئی ہے اب نقوش کا دفتر سے نکلا ہوں تو بھوک ستانے لگی ہے اور کرشن چندر کا افسانہ ایرانی پلاؤ یاد آ رہا ہے جو شروعی کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آج کی رات اپنی تھی کیونکہ جیف خالی تھی اور پھر وہ دوست ایرانی پلاؤ کھاتے ہیں افسانے کے آخر پر پتا چلتا ہے کہ بچا کچھا کھانا جو ایک ہوتل والے باہر بیک چارڈ میں پھینک دیا کرتے تھے اسے ایرانی پلاؤ کا نام دیا ہوا تھا بندہ بھاٹی گیٹ آئے اور پوریہ چنے کھائے بغیر چلا جائے تو یہ گفرانے نعمت ہوگا کچھ کھانوں کے لیے حفظانے صحت کو اصول بالائے تاق رکھنے وڑتے ہیں ورنہ کھانے کا مزہ جاتا رہتا ہے پوریہ چنے چھابے میں پلیٹوں میں گندی گلی میں بیٹھ کے کھانے کا یہ مزہ آتا ہے کرشت چندر کا ایک افسانہ ہے پانی کا دراخت کیا افسانہ ہے جس میں ایک محبوب پانی کے لیے اپنے محبوب کو چھوڑ دیتی ہے پانی کے لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ پانی نہیں ہوگا تو خوشپو نہیں ہوگی خوشپو نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہوگی خوشپو محبت پانی کتنا گہرا تعلق ہے جامن کا پیڑ تو ریاستی اداروں کی ریڈ ٹیپزم پر ایسا تنز ہے کہ روح کام اٹھتی ہے پیڑ گرتا ہے غریب حلکار نیچے آتا ہے اور ادارے ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھر جاتا ہے یعنی ریڈ ٹیپزم سستی کاہلی اور بربادی کی تاستان ایسی ہے کہ ایک مرتے میں شخص کو درخت کے نیجے سے نہیں اٹھایا جاتا کرشن کے کرافٹ کا کمال دیکھئے کہ وہ جوتوں، ساڑھیوں، تختوں اور ناچانے کن کن اوبجیکٹس کو جیتے جاگتے کردار بنا دیتا ہے ان اوبجیکٹس کے ذریعے طبقاتی کشپا کوشیوں دکھاتا ہے کہ پڑھنے والا غیرمحسوس طریقے سے استعزاد سے آگاہ ہو جاتا ہے گو کے افسانہ ایک عدب بارے کی طرح پڑھا جاتا ہے انسانی جذبات کا احترام کرشن سے زیادہ کہیں نہیں دیکھا محبت زمین سے ہو یا محبوب سے انمول اور خالص ہوتی ہے ان کے اس کردار کی طرح جو شادی کے بعد محبت کو ایک ٹپیا میں بند کر کے دل کے نہاں خانوں میں کہیں چھپا لیتی ہے اور چاندنی راتوں میں کبھی اس ٹپیا کو خاموشی سے کھول کر دیکھتی ہے اور پھر بند کر کے دل کے نہاں خانے میں تمہارا چھپا دی تھی کہ کہیں کوئی آنا چاہے کہیں کوئی دیکھنا لے روڈی گبڑاور مکان شاندار نوبل اور ایک انقلابی راگو راوہ کی کہانی جسے اپنے گاؤں سے محبت ہے اس گاؤں سے جہاں اسے اسطبل میں رکھا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے اس کی بہبوبہ کو ذمیدار حوص کا نشانہ بناتا ہے وہ اس گاؤں سے بھاگ جانا چاہتا ہے اور اس گاؤں سے بھاگتا ہے دوڑتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑو بور کرنے سے پہلے جس کے دوسری طرف دوسرا گاؤں ہے مڑ کر اپنے گاؤں کو دیکھتا ہے تو کرشن کیا کمال کہتے ہیں کیا کمال لکھتے ہیں تمام در سعوبتوں کے باپوجود راگو راو کا اپنا گاؤں بہت پیارا لگا کرشن اپنے کرداروں کے ساتھ ہر کہانی میں نیا جنم لیتے ہیں فیض صاحب کی طرح رومان ان کے انقلاب پر ہاوی رہتا ہے اس لیے روس میں مقول عام رائٹر کرشن چندر ہی تھے ان کی کتابوں کے روسی تراجم سے روسی لائبریریاں پھری رہتی کرشن کے زندگی ہی میں ان کے اوپر پی ایسٹی کے مقالے لکھے گئے لاہور آنا چاہتے تھے نہیں آسکے اپنے محبوب شہر کے گلیوں میں کہیں مرنا چاہتے تھے نہیں آسکے اپنا آخری افثانہ شروع ہی کیا تھا کہ ڈیسک پر جان چلی گئی سلمہ صدیقی کہتی رہ گئے کہ کرشن مسلمان تھے لیکن کسی نے ایک نہ سنی اور انہیں ہندو عقیدے کے مطابق کریمیٹ کر دیا گیا کرشن ساری زندگی مذہب اور مسلک سے معاورہ رہے ہیں وہ بواشی انصاف پر مبنی ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں محبت عقیدت روایت کسی غرض یا جبر کا نتیجہ نہ ہو بلکہ آلہ انفرادی انسانی وصف اس لیے میری جادوں کے چنار میں کہیں لکھتے ہیں اگر ہمارے بچپن کے سپنے ہمارے راہ پر ہوتے تو یہ دنیا بہت مختلف ہوتی ہم جا رہے ہیں گنگا رام کی آبائی گھر گنگا پور اس شہر میں جو گنگا رام نے بسایا تھا سات ہزار اکڑ زمین لے کر دیکھیں گے کہ کیا وہ ریلویٹ ٹریک جو انہوں نے بچھایا تھا وہاں موجود ہیں کیا وہ حویلی جو گنگا رام نے ورائیت امام موجود ہے اور دیکھیں گے کہ ان عمارتوں کا کیا حال ہے جن سے جدید دہور گنگا رام نے ڈیولپ کیا تھا ہمارے ساتھ رہے ہیں